بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کیا حال جال ہے یہ میری کل کی ویڈیو ہے جو کہ آپ نے کافی پسند کی ہے اگر دیکھ لیں بندل آف ٹینکس اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی آج کی نئے ویڈیو کے لیے فرس ٹپ میری کیا ہے جی اکثر ہم گھر میں کیمہ کوئی سی بھی قسم کلاتے ہیں تو اس کو واش نہیں کرتے ایسے ہی ہم پکا لیتے ہیں تو اس کو دو تین بار واشیا کریں اس سٹینر میں سٹین کیا کریں میں نے کوئی تین سے چار بار اس کو سٹین کیا اس کے بعد ہوتی اس میں ریٹنس ہے آپ اسے کسی سٹینر میں رکھیں تاکہ اس کا پانی نہ چڑھ جائے پھر پکائیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں وہ بھی بڑی کام کی ہم اکثر باکس میں آرتہ شفٹ کرتے ہیں تو اس کو پریس نہیں کرتے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ باکس بھڑ گیا ہے اگر اسی باکس کو ہم اچھی طرح پریس کر لے ہاتھوں کی مطلب سے اس کو دبا دبا کے دبا دبا کے تو ہمارا کافی زیادہ آرتہ جو ہے وہ کنٹینر کے اندر آ سکتا ہے تو جو بعض اوقات ہم تھیلے میں بچا ہوا آرتہ ادھر ادھر علاقے تھے تو وہ بھی رکھا نہیں جائے گا بلکہ اب ایک کنٹینر میں پورا ہو جائے گا ٹپ نمبر ٹری بڑی اچھی ہے بہت کام کی اور سردیاں میں تو آپ کے بہت کام آئے گی انڈے جو کہ ہر روز ہم بھائی کر کے کھائیں گے انشاءاللہ تالہ جب سردیاں آئیں گی آپ بھی چکی ہیں کئی لقوں میں تو آپ نے چیک کرنا ہے پانی کے اندر کہ آیا کہ کوئی انڈہ خراب تو نہیں ہے اگر سارے انڈے ڈپ ہو رہے ہیں اگر کوئی انڈہ پانی کی سطح پر تیر جاتا ہے تو اٹس مین کہ وہ خراب اس کو فوراں سے لائدہ کر دے اور جب آپ نے اس کو اُبالنا ہے تو ایک تو چمچ نمک ڈالیں تاکہ وہ اس کی سطح ہے وہ چپکے اور آسان نہیں سے انڈے چھل جائیں نمبر فور ٹپ کیا ہے ہم انڈے چھلتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں آپ نے جب انڈوں کو اُبال لینا ہے ان کو باہر دے نکالنا بلکہ پانی میں ہی رہنے دینا ہے تو ان کا جو سیرہ ہوتا ہے بلکل نوک والا سیرہ اس کو آپ نے اس کے ساتھ اسی چیز کے ساتھ پریس کرنا ہے تو وہ پر ایک جلی سی ہوتی وہ فوراں آپ کے ہاتھ میں آجائے گی اور انڈے چھل جائے گا اکثر وہ جو جلی ہوتی ہے وہ شیل جو لگا ہوتا ہے وہ لیدہ نہیں ہوتی اور ہمارا انڈہ خراب سے خرابترین پیل ہوتا ہے تو اچھی پیلنگ کے لیے آپ یہی کریں گی یہ ایک تو نمک ڈالیں گے اور دوسرے جو ہے اس کی نوکس اس کو چھلنا سٹارٹ کریں گے تو آپ کو انڈہ فوراں سے پہلے جیسے کہ میرے ایک ہاتھ سے میں نے مبائل بکڑا وہ رے گھاسے میں چھل رہی ہیں وہ فوراں فوراں چھل گیا ہے تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی سخت چیز پر اچھی طرح پریس کر لیں وہ جب وہ پیس پیس سارے بن جائیں گے اور وہ شیل بھی جو ہوگا نمک کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ چپک چکا ہے اس کے ساتھ چھلکے کے ساتھ جو ہے جلی سی تو ہمارا انڈہ چھل لے میں ہمیں بہت آسانی ملے گی اور انڈہ کسی طریقے سے بھی خراب نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں ہمارے سارے انڈے کتنے اچھے چھل چکے ہیں اور بہت پیارے لگ رہے ہیں نمبر پانچ یعنی فائیو ٹیپ کیا آئے جی لائٹ چلی جاتی ہے اور ہمارے سارے جو انرجی سیور ہیں وہ آف ہو جاتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے چل دیکھ کر آنے ہم نے چار اور اس طرح ہم اس کو جوائن کریں گے بہلکل اسی ڈائریکشن میں جس طرح کے ویڈیو میں دکھایا گیا ہے اور لائٹ چلیجے آپ کی پرابلم آسان آپ چار سیل لے کر آئیں اور آپ کے بلب روشن ہو جائیں گے گھر روشنی سے بھر جائے گا تو آمید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ٹپس بہت اچھی لگی ہوں گی اور آج میں نے کیا پکایا ہے مٹن اور بوائل ایگ یہ میں نے بہت ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے اس کی فل ریسپی راہی سکیچن کو سرچ کریں آپ کو مل جائے گی اور جو لوگ میری چیل پر نئے ہیں وہ چیل کو کرنے ہیں سبسکرائب اور سی طرح اچھی چیل ویڈیوز کے ساتھ تھیٹ بھی لیں گے اللہ حافظ